اسلام علیکم ویڈرز پر مضامل اوان اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کے حکومت جو ابھی تک یہ بات کرتی نظر آتی تھی کہ ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے آپوزیشن کے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں آپوزیشن اپنی اکثریت ثابت کرنے میں آپوزیشن اپنی اکثریت کو سامنے لانے میں ناکام ہو چکی ہے تو اب جب آپوزیشن یہ بات کر رہی ہے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جی اسیملی کا اجلاس بلائے جائے اور اس حوالے سے آپوزیشن کی جو ریکوزیشن ہے اس کے اوپر ابھی تک سپیکر قومی اسیملی اصد کیسر صاحب نے کوئی عمل نہیں کیا جبکہ ریکوزیشن جمع ہونے کے چولہ دن بعد سپیکر قومی اسیملی اجلاس بلانے کا پابند ہوتا ہے ابھی تک اس نے اجلاس طلب نہیں کیا تو اٹمینز کے حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے اور وہ حکومت کے منحرف باغی ارکان جو آپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو اسیملی کا اجلاس حکومت کال نہیں کر رہی ہے اسیملی کا اجلاس نہیں بلاری وہ اس وجہ سے نہیں بلاری کیونکہ حکومت کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اب جب آپوزیشن نے ٹاک شوز کے اندر یہ بات کی جو ہے وہ دیگر ملاقاتوں کے اندر یہ بات کی کچھ صافیوں سے باتیں کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہی گارمنٹ ہے جو ابھی تک یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی نمبر نہیں ہے ہم اپنے نمبر شو کرنے میں ناکام ہو چکے تو جب اب ہم اپنے نمبر سب کے سامنے لے آئے ہیں اور ان کے منحرف ارکان کو اپنے سامنے لے آئے ہیں قوم کے سامنے لے آئے ہیں تو پھر بھی حکومت جو ہے وہ اسیملی کا اجلاس اس لیے کال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ امران خان صاحب کو معلوم ہے کہ اطمیعتماد کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ بلکل درست ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے ارکان اسیملی ان کے خلاف ووٹ دے کر ان کو سرپرائز دیں گے اور وہ جو ووٹ ہے وہ اپوزیشن کے حق میں کنسیڈر ہوگا یہ بات تو امران خان صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بات وہ آج نہیں جانتے یہ بات وہ بہت دیت پہلے جان چکے تھے کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اس حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں اب جو بڑی امپارٹن بات کرنے جا رہا ہوں جی سپیکر صاحب نے سپیکر قومی اسیملی اسد کیسر صاحب نے اسیملی کا اجلاس بلا کر بہت بڑی زہمت کی انہوں نے پچیس مارچ کو اسیملی کا اجلاس بلا لیا جمعہ کے دن اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اجلاس جو بلایا گیا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسیملی خیال زمان صاحب ہیں ان کی وفات کے اوپر جو فاتحہ خانی ہوئی اس کے اوپر وہاں پر کچھ ارکان پارلیمنٹیلینز بھی مجود تھے حکومت کے اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ون ففٹی نائن سے ون سکسٹی کا فگر تھا جو اپوزیشن وہاں پر لے کر گئی وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اس نے ثابت کیا کہ ایک سو ساٹھ ارکان ان کے پاس موجود ہیں اور جس میں سے کچھ جو ازاد ارکان ہیں دو سے تین ازاد ارکان انہوں نے بھی اوپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دی ہے بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے بھی اوپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بات کر رہا ہوں اس حوالے سے حکومت کو یہ ڈاؤک تھا اور حکومت کو اس بارے میں تحفظات تھے کہ جو اوپوزیشن ہے وہ اپنی تیاری مکمل کر کے وان میں آئے گی تو سپیکر صاحب نے جی یہ بہانہ بنا دیا اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے تو ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس حوالے سے اوپوزیشن رولا کرے گی رولا ڈالے گی اسیمبلی کے اندر رولا پڑے گا تو بہتر یہی ہے کہ خیال زمان صاحب ان کی وفات کی فاتیہ خانی کروا ہوں اور اس کے بعد اسیمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا انہوں نے اسیمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا اب جو کچھ مہرے قوانین ہیں جو کچھ لوگ کے لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بار بار اسیمبلی کا سپیکر اجلاس کو ملتوی کرے گا بار بار اس حوالے سے جو ہے وہ اجلاس کال کر کے اس کو ملتوی کر دیا جائے گا اور کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچا جائے گا تو پھر آرٹیکل چھے جو ہے وہ سپیکر صاحب کے اوپر لاغو ہوگا اور آپوزیشن اس حوالے سے تیاری کر رہی ہے کہ اسیمبلی کے اندر نہیں بلکہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے اندر عدالت عظمہ کے اندر ایک درخواست ایک ریٹ دائر کی جائے سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر صاحب کے کورٹ آف کنڈکٹ کے خلاف کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اسیمبلی کے اجلاس کو کال نہیں کرے اگر وہ کال کرتے بھی ہیں تو وہ بہانہ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اسیمبلی کا اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے بغیر کسی کاروائی کے اسیمبلی کے اجلاس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف آپوزیشن نے یہ لاحے عمل یہ لاحے عمل یہ سٹریٹیجی بنائی ہے کہ اگر اب اٹھائیس کو جو کہ اب اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ سپیکر قومی اسیمبلی عرصت کیسر صاحب نے کہا کہ جی اٹھائیس کو بروز پیر والے دن دوپیش جو ہے وہ اس پہ چار بجے جو ہے وہ اسیمبلی کا اجلاس پولایا جائے گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسیمبلی کا اجلاس پیر والے دن چار بجے ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کاروائی ہوگی اگر پیر والے دن بھی کاروائی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسیمبلی کا جو سپیکر ہے وہ آئین کا مرتقب ہوگا اس کے اوپر آرٹیکل چھے لاغو ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے مطابق اس کی ڈیریکشنز کے مطابق ان کے خلاف جو کانونی کاروائی ہے یہ اس کے مجاز ہوں گے جو ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی حکم جاری کر سکتی ہے کہ آرٹیکل چھے کے زمرے میں آنے والا شخص اگر وہ اسیمبلی کے ڈیکورم کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسیمبلی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا محول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے اوپر آرٹیکل چھے لگے گا اور اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان بہت جل فیصلہ بھی کرے گی دوسری طرف سردار ریاض محمود مزاری صاحب اور دوسری جانب جو ہے وہ امجد فروغ خوصہ صاحب یہ جو دو حکومتی رکن ہے جی ان کی شبار شف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میاں شبار شف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں انہوں نے اگلا جو الیکشن ہے وہ مسلم لبنون کے ٹکٹ پر لڑنے کا فیصلہ کی ہے ایک جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ راجنپور سے ہے اور آئی تھنک ایک جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے ہے تو دونوں جو ارکان اسیمبلی ہیں ان کی شبار شف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور شبار شف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ مزید منحرف ارکان قومی اسیمبلی باغی ارکان قومی اسیمبلی منظر عام پر آئیں گے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دماغہ ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب شاید شاید مشکلات سے باہر آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اتحادی جو ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز رکھیں اور عمران خان صاحب ڈیمانڈز مان لیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ہاں یہ بات بڑی امپورٹن کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت کے منحرف باغی ارکان جس کے اندر اب اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں جی دو ارکان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا سردار ریاض محمود مزاری صاحب اور اس کے بعد امجد فروغ خوصہ صاحب کی شباہ شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ ڈان نیوز کے اوپر یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ڈان نیوز صاحبتی ادارہ ڈان نیوز اس کے اوپر یہ خبر آئی ڈان ٹی وی کے اوپر یہ خبر آئی کہ جی ریاض محمود مزاری اور امجد فروغ خوصہ کی شباہ شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آپوزیشن لیڈر میاں شباہ شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد اس بات کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے منحرف ارکان کی تعداد میں اضافہ ہوگا دوسری جانب امران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ارکان نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں وہ اوپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کے بعد وہ الزامات لگا رہے ہیں اور دوسری جانب فواز چودری صاحب جو ہیں وہ ٹی وی کے پر بیٹھ گئے یہ قوم کو باشن دے رہے ہیں کہ اگر ارکان اپنی ڈریکشنز کو بدلنا چاہیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں جماعت میں اچھا ایک موہ سے آپ گالی دے رہے ہیں اور دوسرے موہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صلاح کر لو تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ امران خان صاحب اپنے ارکان کو جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر کہیں کہ جی ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے ان کے بچے سکولوں میں پڑھیں گے تو لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے ان کے بچوں کو کوئی عزت نہیں دے گا اور دوسری جانب فواز چودری صاحب کا یہ سٹریٹمنٹ بڑا باغس بڑا باغس قسم کا بڑا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ irrelevant statement جس کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ارکان واپس آنا جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کومتی باغی ارکان جو ہیں وہ واپس آجیں گے اچھا اتنی گالیاں کھانے کے بعد بھی وہ یہ expect کرتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے کیا وہ اتنے بے وقوف ہیں کیا وہ اتنے third class ہیں کہ ان کا کوئی caliber ہی نہیں ہے وہ واپس آجیں اور وہ واپس آگے پھر گالیاں کھائیں یہ ایک بڑی جو ہے وہ immature statement دیا فواز چودری صاحب نے اچھا کامل علی آغا صاحب نے بڑی important بات کی ہے کامل علی آغا صاحب نے شازیب خانزادہ صاحب جو سینی رینکر پرسن ہے جیو نیوز کے بہت prominent قسم کے جنرلسٹ ہیں ان کے پروگرام آج شازیب خانزادہ صاحب کے جو ہے وہ platform سے انہوں نے جب وہ بات کر رہے تھے اپنی پارٹی مسلمی کاف کو represent کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت نے بہت دیر کر دی ہے حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے حکومت نے جو زبان استعمال کی ہے وہ جماعت وہ بطور ایک اتحادی کے ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو سلجائیں اور دوسری جانب یہ جو بات کی جاری ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کوئی اچھے کردار کے مالک ہیں جی وہ کوئی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ کوئی اچھے تلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تلقات کو اسی طرح موزید جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت نے مسلم لکاف کے لیے جو ہے وہ کچھ وفا کی وزراء کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ پرویز علی صاحب سے چودری شجاعت صاحب سے ملیں اور اس کے بعد بیٹھ کر ان کے مسائل کو ان کے تحفظات کو دور کیا جائے ان کے تحفظات سے متعلق وزرعظم صاحب کو اگاہ کیا جائے جس کے اوپر غد جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا کامل علی آغا صاحب کا کہ اب حکومتی اتحاد میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری جانب جو وہ بڑی امپارٹن بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بہت دیر کر دی ہے اس دیر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اب حکومت سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کسی قسم کے معاملے پر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتا یہ بات انہوں نے بڑے ووٹوک الفاظ میں گئی ہے اور دوسری جانب جو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں 27 مارچ کو کوئی سرپرائز دینے جا رہا ہوں اچھا وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ صاحب کو جو ہے وہ ان کو کہنام لیتے ہیں ان کو ان کے عدے سے اٹھا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو ڈی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اس طرح کی کوئی خبریں آ رہے ہیں اچھا یہ اتنا سان نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر امران خان صاحب کہہ چکے ہیں جب صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میرا تو ایسا کوئی مائنسٹ نہیں ہے ہاں جنرل باجبہ صاحب کی مدت ملازمت جو ہے وہ نویمبر تک ہے اس میں نویمبر تک کا ٹائم ہے تو نویمبر تک جو ہے ان کی تین سالہ توصیح پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنے آرمی چیف آجے گا اچھا دوسرا پتہ امران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ دوسرا سرپرائز یہ دے سکتے ہیں کہ جی آپوزیشن کو وہ کہہ دیں کہ جی اسی سال جو ہے وہ الیکشن کال کر دیا جائے اور آپ جو ہیں وہ اعتماد کے والے سے اپنی تحریک کو واپس لے لیں اچھا دوسرا مطالبہ یہ ہو سکتا ہے تیسرا مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ارکان کو جو پیسوں کا لالچ دے رہے ہیں اس کے جو ہے وہ حیوث وہ بات کریں کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ واپس آ جائیں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل ہو جائیں گے یا پھر بزدار کو اٹھا دیا جائے گا ترین گروپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے یہ ہو سکتے ہیں مطالبات کے ترین گروپ کے مطالبے کو مان لیا جائے کہ جی بزدار کو اٹھا دیا جائے لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جب جب تک وہ اقتدار میں ہے تو ان کے لیے بزدار کو قائم رکھنا زندگی موت کا مسئلہ ہے یا میرے سے لکھوا لیں کہ وہ عثمان بزدار صاحب کو چاہتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کر سکتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ڈریکلی طور پر جو ان کا عدہ ہے وہ وزیراعظم صاحب کے عدے سے جڑا ہوئے ہیں اور آپ کو میں نے یہ بعد پہلے بھی اپنے ایک ویلوک میں بتائی تھی کہ جس فیض سے عمران خان صاحب فیض یاب ہوئے تھے اس روحانی فیض سے جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب بھی فیض یاب ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب بھی اس پنگے میں نہیں پڑیں گے اور اس پنگے میں اس لیے نہیں پڑیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ ہٹائیں گے تو یہ سارا ان کے گلے کی ہٹی بن جائے گا اچھا اب جو باپ کے عراقین ہیں ان کی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور باپ کے جو عراقین ہیں عراقین قومی اسیمبلی انہوں نے مکمل یقین دہانی کا جو ہے وہ ایک اندیہ دے دی ہے اور بلاول صاحب کو کہے کہ جی ہم مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کو ووٹ کریں گے اچھا اس میں دو جماعتیں جو ہیں ان کی ڈریکشنز کافی حد تک جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے دو حکومتی تحادی جماعتوں کی ڈریکشنز بہت حد تک واضح ہو چکی ہے مسلم لکاف اور بلوچستان عمامی پارٹی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے اب یہ بات بظاہر معلوم ہو رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کا کھڑا رہنا مزید جو ہے وہ اب ناممکن نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد اب یہ بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اب حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ عدم اعتماد میں یہ آپوزیشن کو ووٹ دیں گی ہاں ایمکیم کا معاملہ اور جی دی ایک معاملہ جو ہے ابھی اس کے اوپر بعد میں ڈیبیٹ ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی حتمی جواب نہیں آیا لہٰذا مسلم لکاف اور بلوچستان عمامی پارٹی تو حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہیں ان کے سٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں ان کی زبان بندی بتا رہی ہے ان کے جو ہے وہ کردار سے پتا چل رہے ہیں جس قسم کی وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اس سے اب یہ بات بظاہر معلوم ہو چکی اور روندہ ریکٹ یہ بات آ چکی ہے کہ اب وہ حکومت کا مزید ساتھ نہیں دیں گے دوسری طرف جو ہے وہ باغی ارکانیں قومی اسیمبلی کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان عمامی پارٹی کے ارکان کی ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب کے ساتھ اس میں جی خالد مقسی صاحب نے جو بلوچستان عمامی پارٹی کے رکنیں قومی اسیمبلی انہوں نے بڑا ایک امپارٹنٹ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ جی مران خان صاحب سے مطمئن نہیں ہے اور حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے انہوں نے کہا کہ مران خان صاحب کی پرفارمنس سے ان کی حکومت کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہے اور حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بلوچستان عمامی پارٹی میں بھی کوئی جو ہے وہ دو قسم کے بیانی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پانچ ایمنیز ہیں اور ہمارے پانچ کے پانچ ایمنیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کی ہے اس کے بعد اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس حکومت کا ساتھ دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پانچ کے پانچ ایمنیز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ حکومت ایوان کے اندر اپنی اکثریت کھو چکی ہے لے جی جو کٹا کھلا ہوا تھا اس کٹے کو اتحادیوں نے غد بند کر دیا جو معاملہ کھلا تھا اس معاملے کو غدی اتحادیوں نے کلوز کر دیا یہ کہہ کے کہ عمران خان صاحب کے پاس میجارٹی نہیں ہے عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے یا انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے جانا ہے کیونکہ اگر وہ عدم اعتماد کے ذریعے جائیں گے تو وہ عزت سے جائیں گے اگر وہ ریزائن کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی عزت سے جائیں گے اچھا اس میں دونوں معاملات میں عزت ہے نہیں ایسا نہیں ہے اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد کے ذریعے جاتی ہیں تو اس میں ان کی رسوائی ہے اگر وہ استیفے کے ذریعے جاتی ہیں تو اس میں پھر بھی تھوڑی بہت بچت ہے ان کی لیکن جو دونوں معاملات ہیں وہ گلے کی ہڈی بن چکی ہیں اس بات کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے اور دو جماعتوں نے جو دو اتحادی جماعتیں انہوں نے تو اپنا فیصلہ واضح طور پر سامنے رکھ دی ہے کہ بھئی اب آپ کو ہماری مجارٹی جو ہے اب نہیں بچا سکتی نہ ہی ہمارے ارکان اسیمبلی آپ کے حق میں ووک دیں گے بلکہ ہم حکومت سے علیتگی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کسی دن دیکھیں گے آپ کسی دن دیکھیں گے کہ یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ آن دا ریکرڈ آ کر کہیں گی کہ ہم حکومت سے علیتگی کا اعلان کرتے ہیں یہ بات آن دا ریکرڈ ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کا انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے پا